فرینڈز جب ہم پرانی جگہوں کو دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی ہم کافی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ان جگہوں میں کئی رہست چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے ہی ایک جگہ ہے ایجپٹ کے پیرامیٹس جب ہم ان پیرامیٹس کی سٹیڈی کر رہے تھے ان کے آرکیٹیکچر کو دیکھ رہے تھے تو ایک کانسٹینٹ ہم کو بار بار مل رہا تھا جس کو ہم پائی بولتے ہیں اور یہ کانسٹینٹ ہم کو تب ملتا تھا جب ہم ان پیرامیٹ کی ہائیٹ اور ان کے پیرامیٹر کو نابتے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ ایجپسین کو پائی کے بارے میں جانکاری تھی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں پیتس سو بیسی میں جب انسان نے پہلا پائیہ بنایا اس پائیہ کی کیریکٹرز اس کی لیند اس کا پیرامیٹر ان سب کو میجر کرنا کافی جروری تھا اس کام کی سرورات آرکی میٹیس نے کی ان کا کہنا تھا کہ کیسے ہم کسی سرکل کی باؤنٹری اور اس کی سرکمفیرنس کا پتہ لگا سکتے ہیں لیکن اس سمیں تک ہم نے ڈیسیمل سسٹم نہیں بنایا تھا اس سمیں ہمارے پاس ڈیسیملس نہیں تھے اس کے لیے انہوں نے ایک سمپل طریقہ بتایا انہوں نے کہا کہ مان لیجے ایک سرکل ہے اس سرکل کے بیچ میں ہم ایک پولیگن لیں گے جس کی کچھ سائیڈ ہوں گی تو اگر ہم اس پولیگن کی سائیڈ کا میجرمنٹ کر لیں تو ہم کو رفلی سرکل کی سرکمفیرنس مل جائے گی لیکن اس میں کچھ ایرر بھی ہوگا تو اس ایرر کو کم کرنے کیلئے ہم اس پولیگن کی سائیڈ کو اور بھی زیادہ بڑھا دیں گے دس پندرہ یا بیس سائیڈ کر دیں گے تو یہ ہم کو ایک اپروکسی میزن دے گا اس سرکل کی سرکمفیرنس کی اور یہ ایک سمپل طریقہ تھا جس سے کہ ہم سرکل کی سرکمفیرنس پتہ کر سکتے تھے اور اس سرکمفیرنس کی وجہ سے ہم پائی کی ویلیو بھی نکال سکتے تھے کیونکہ ریڈیس اور سرکمفیرنس ان سب میں ہم کو ریلیسن معلوم ہے جون نیپیر نے سولہ سو سولہ میں ہمیں لاغریتنمز دیئے اور اس سمیہ تک ڈیسیمل سسٹم بھی بن چکے تھے اس کے جریعے ہم کسی بھی سرکل کی سرکمفیرنس نکال سکتے ہیں مان لیجئے ہے ایک سرکل ہے اس کا سرکمفیرنس آپ کو پتہ کرنا ہے اس کے لئے ہم ایک دھاگہ لیں گے اور اس دھاگے کو اس سرکل کی باؤنٹری پر لکھ دیں گے اس کا ایک شکر لگوا دیں گے اس پوائنٹ تک جس پوائنٹ سے ہم نے میجرمنٹ سٹارٹ کی تھی اور پھر ہم اس دھاگے کی لیند کو ناپ لیں گے اس سے ہم کو اس سرکل کی سرکمفیرنس مل جائے گی اور اس کے بعد ہم اس دھاگے کی مدد سے اس سرکل کا ڈائیمیٹر بھی ناپ لیں گے اور جب ہم اس سرکل کی سرکمفیرنس اور ڈائیمیٹر کی ویلیو کو ڈیوائٹ کرتے ہیں تو ہم کو پائی کی ویلیو مل جاتی ہے اگر ایک سرکل جس کا ڈائیمیٹر ون ہے وہاں ایک سائیکل گھومے تو وہاں کتنی دیر میں اپنی اوریجنل پوزیسن پر آئے گا 3.14 میں یا پھر پائی کی ویلیو پر اور ہر سرکل کی یہ ویلیو کونسٹینٹ ہوتی ہے چاہے ہم بڑا سرکل لیں یا پھر چھوٹا سرکل پائی کی ویلیو ہمیشہ کونسٹینٹ رہتی ہے ایک جرمن میتمیٹیسین جن کو لڈولف ون کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے پوری عمر پائی کی کیول 35 ویلیو کیلکولیٹ کرنے میں نکال دی لیوینیز نے بھی پائی کی اپروکسیمیشن کیلئے ہم کو ایک سیریز دی اسی طرح ہم کو اور بھی سیریز ملتی ہیں جو کی پائی کی اپروکسیمیشن بتاتی ہے کیونکہ پائی ایک ایک ریشنل نمبر ہے تو اس کی کوئی بھی ویلیو ڈیسیمل کے بعد ریپیٹ نہیں ہوتی اور نہ تو یہ کبھی ختم ہوتی ہے اور یہ پائی کوئی ایمیجنری کنسیپٹ نہیں ہے یہ ہمارے نیچر میں ایکجسٹ کرتا ہے لیکن یہ کیوں کرتا ہے اس کا جواب ہمارے پاس ابھی تک نہیں ہے ہم لیمٹس اور ٹرگنومیٹرک ایکویزن سے بھی پائی کی ویلیو نکال سکتے ہیں سپرکمپیوٹر کے انوینشن کے بعد ہم نے پائی کی ویلیو کافی تیزی سے نکالنا شروع کر دی فیوریس بلارڈ انہوں نے پائی کا الاغریتم بنایا اس کا پروگرام بنایا اور سپرکمپیوٹر کا استعمال کر کے انہوں نے پائی کی 2.7 ٹریلین ڈیجٹ تک کی ویلیو فائنڈ کر لی لیکن ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو کرنے کا فائدہ کیا ہے دراصل پائی پورے سرکل کو ڈیفائن کرتا ہے سلینڈر کو ڈیفائن کرتا ہے اور سرکلز ہمارے لائف میں ہمارے نیچر میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں اگر آپ کو کسی سلینڈر میں پتہ کرنا ہو کتنی گیس بھری ہوئی ہے تو اس کی لئے آپ کو اس کا وولیم نکالنا پڑے گا اور اس میں ہم کو پائی کی ضرورت پڑے گی کسی پائیپ میں کتنی گیس فلو ہو رہی ہے اس کی لئے پائی کی ضرورت پڑے گی الیکٹرو اسٹیٹکس میں ہم کو پائی کی ضرورت پڑتی ہے جب بھی ہم چارج کے اراؤنڈ انکلوزڈ پاتھ لیتے ہیں گوسین سرفیس امیجن کرتے ہیں تو یا تو وہاں ایک سرکل ہوتا ہے یا پھر سلینڈر اس میں بھی ہم کو پائی کی ضرورت پڑتی ہے جس سے اس کی الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ ان کی کیلکولیسن ہو پائے ایک پینڈرولم کو ڈیجائن کرتے سمیں آپ کو پائی کی ضرورت پڑے گی ایروپلین اسپیس کرافٹ ان کے آرکیٹیکچر کو بنانے کیلئے پائی کی ضرورت پڑتی ہے پائی کی ویلیو کو دھیان میں رکھ کر ان کو بنایا جاتا ہے اس کے بنا ہم ان کو نہیں بنا سکتے ہمارے سولر سسٹم میں پلینٹ اورویٹ کرتے ہیں سن کے اراؤنڈ ان کے اورویٹ کو ڈیفائن کرنے کیلئے بھی ہم کو پائی کی ضرورت ہوتی ہے اسپیس کی سٹیڈی کرنے کیلئے بھی ہم کو پائی کی کافی ضرورت ہوتی ہے ناسا نے ابھی تک پائی کی پندرہ ڈیجیسٹ سے زیادہ کیلکولیسن نہیں کی ناسا نے ابھی تک جتنے بھی مسن اسپیس میں بھیجے ہیں ان میں سے سب سے پرانا وائزر ون ہے اور یہ پرتوی سے لگوک بارہ بلین مائلز کی دوری پر ہے تو اگر ہم کو کیلکولیسن کرنی ہو کہ یہ ہے وائزر ون ہماری پرتوی کے سینٹر سے کتنا بڑا سرکل بناتا ہے تو اس کیلئے سمپل ریڈیس ہم کو معلوم ہے اور پریکٹیکلی ہم اس کی سرکمفیرنس بھی پتا کر سکتے ہیں اور اس کیلکولیسن کیلئے ہم نے پائی کی کیول پندرہ ڈیجٹ تک کی ہی ویلیو کو استعمال کیا ہے اور ایسا کرنے پر ہم کو کیول 1.5 انچ کا ایرر دیکھنے کو ملا دیکھئے اتنا کم ایرر کیول 1.5 انچ کیونکہ اگر ہم پائی کی ویلیو کو زیادہ بڑھائیں گے ایرر کو کم کرنے کیلئے تو اس کیلکولیسن کیلئے ہم کو کافی زیادہ ٹائم لگے گا اس لئے اتنے کم ایرر کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں اسی طرح جب ہم اسپیس کی ایکویزنس کو دیکھتے ہیں تو ہم کو پائی جگہ جگہ نظر آتا ہے جب ہم ویزیبل یونیورس کو اوبزرپ کرتے ہیں اور میتومیٹکس کے جریعے اس کی سرکم فیرنس نکالتے ہیں تو اس کیلئے ہم کیول پائی کی 39 ڈیجٹس کا یوز کرتے ہیں اور آپ کو یہ بات جانگر کافی حیرانی ہوگی کہ اس میں کیول ایک ہائیڈروجن ایٹم کے برابر ایرر ہوتا ہے تو دوستو یہ ہے سب تا پائی کے بارے میں یہ ہے کتنا ایمپورٹنٹ ہے اس بات کا پتہ آپ تک چل گیا ہوگا کتابوں میں تو یہ ہم کو بہت پڑھا جاتا ہے لیکن اگر پائی کی ویلیو ہم کہیں گلت یوز کر دیں تو ہر فیلڈ میں ہم کو بہت زیادہ فرق پڑھ سکتا ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے سارے دوستو کے ساتھ سیئر کیجئے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ ووکس میں لکھ کر جرور بتائیے ساتھی ساتھ اس کو لائک کیجئے اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے کوئی بھی انٹریسٹنگ اپ ڈیٹس آپ سے مس نہ ہوپائیں